بہنوں اور بھائیوں نمشکار ایک بار میرے ساتھ بولو جائے ہن ایک اور بار جائے ہن آج یہاں آ کر ہم دونوں بہت خوش ہیں آج راہل جی کی چھ ہزار سات سو کلومیٹر کی بھارت جوڑو نیائی یاترہ ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے چھ ہزار کلومیٹر کی انہوں نے پیدل یاترہ کی یہ یاترہ انہوں نے اس لیے کی تاکہ اس دیش کی آپ اصلیت سمجھیں آج ہمارے دیش کی جو اصلیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ پوری یاترہ جو ہے یہ آپ کو جاگرک بنانے کی یاترہ تھی آج ہمارے دیش میں جنتہ کی جاگرکتہ پر سب سے بڑا اکرمن ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن میں جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہو جو آپ بڑی بڑی جو بڑی بڑی باتیں تو آج جتنا بھی آپ ہارڈنگز پہ دیکھتے ہو آپ اشتہاروں پہ دیکھتے ہو ٹی وی پہ دیکھتے ہو یہ سب آپ کو سچائی نہیں دکھا رہے ہیں تو جب ہم سچائی کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں جب ہم جاگرکتہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا انوہب کیا ہے آپ کے جیون کے سنگھرش میں پرچھلے دس سالوں سے کیا پریورتن آیا ہے کیا مہنگائی کم ہوئی ہے ہوئی ہے کیا بے روزگاری کم ہوئی ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرکار دو ستر پر چل رہی ہے ایک ستر پر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور دوسرے ستر پر اس طرح کے نرنے لیے جا رہے ہیں جس سے آپ کی کمر توڑی جا رہی ہے چاہے نوٹ بندی ہو چاہے جی ایسٹی ہو ہر راستے میں ایک جنہیں آئے انہوں نے ہم سے کہا کہ ان کا پورا کاروبار جی ایسٹی کی وجہ سے ختم ہو گیا چاہے بے روزگاری کی بات ہو ایک اور آئے تھے ہمارے پاس ایک لڑکا آیا ان کا نام گلشن تھا آج ہی اسی آترہ میں باتا ہے کہ اگنی ویر کی پریقشاہ دو بار انہوں نے کلیر کی ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہتا وہ کہہ رہا تھا الجھن میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ چار سال کے لیے ان کے پتا جی کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے جا تو آج جو سرکار نرنے لے رہی ہے یو واہ کے لیے روزگار کے لیے جس طرح سے پیپر لیک ہو رہے ہیں جس طرح سے ہر سطر پر جو نرنے لے جا رہے ہیں وہ آپ کے خلاف لیے جا رہے ہیں غریبوں کے خلاف لیے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ادیوگ پتی کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش کی سمپتی ان کو دی جا رہی ہے آپ خود اس کا انوحب کر رہے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ کی جاگ رکتہ آپ کو خود بنانے پڑ گی آپ کو خود اپنے جیون کے انوحب کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سرکار پچھلے دس سالوں سے جو اس دیش میں چل رہی ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہی ہے غریبوں کے خلاف کام کر رہی ہے اسی لیے جو یہ نیای یاترہ ہے اور جو بھارت جوڑو یاترہ ہے یہ آپ کے ادھکاروں کے پکش کی یاترہ ہے اور میں آپ سب کو دھنیوات دینا چاہتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں آئیں ہمارے سواگت کرنے کے لیے اور راحل جی کا دھنیوات دینا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ جوگ رکھ بنیں تاکہ آپ اپنے ادھکاروں کو سمجھیں اور آپ اس دیش کو ایسے لوگوں سے بچائیں جو اس دیش کو برباد کرنے پہ تولے ہیں دھنیوات اب راحل جی آپ سے دو شفت کہیں گے نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا تھوڑا شانت ہو جائیں شانت ہو جائیں تھوڑا آسان ہو جائے گا پچھلے ساٹھ دن سے میں باشن دے رہا ہوں تو تھوڑا شانت ہو جائیں ایک سال پہلے ہم نے بھارت جڑو یاترہ کی کنیا کماری سے کشمیر چلے اور اس میں ہماری سوچ تھی کہ جو نفرت دیش میں پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا اور اسی لیے بھئی آپ پولیس والے دھککہ مات دیجئے نا یہ یہ موڈی جی کی ریلی نہیں ہے یہ ہماری ریلی ہے اس میں تو تو ہم نے پچھلے والے یاترہ میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی اور پچھلی یاترہ میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ دیکھئے آپ چار ہزار کلومیٹر چلے مگر بہت سارے ایسے پردیش ہیں جہاں آپ گئے نہیں اوریسہ نہیں گئے جھارکن نہیں گئے چتیزگر نہیں گئے بینگول نہیں گئے اسام نہیں گئے بیہار نہیں گئے تو آپ کو دوسری یاترہ کرنی چاہیے اور ہم نے دوسری یاترہ منپور سے شروع کی اور ممبائی میں یہ یاترہ سماپت ہو رہی ہے مگر یہ یاترہ ممبائی میں نہیں سماپت ہو رہی ہے یہ یاترہ دھاروی میں سماپت ہو رہی ہے اور اور اس کا اس یاترہ کا میسج ہے نہیں نہیں سنو سنو میں آپ سے میں آپ سے سپرفیشل بات نہیں کرتا ہوں میں گہری بات کرنے آیا ہوں آپ سے دیکھئے یہ جو دھاروی ہے یہ ہندوستان کا ہونر کا کیپٹل ہے جس کو ہم سکل کہتے ہیں ہونر کہتے ہیں جس کو جگاڑ کہا جاتا ہے یہ ان چیزوں کا کیپٹل ہے راج نیتی ہے ہندوستان میں ہونر کی اور شروعات ہم نے کہا کہ منیپور میں کیوں کیونکہ منیپور میں بی جے پی نے سیویل وار کا محول بنا رکھا ہے بھائیہ بھائیہ پولیس والے دھککہ مت دو کچھ نہیں ہونے والا اور بھائیہ ایسی شکتی سے دھککہ دھوگے تو آپ کو پرے کر دیں گے لوگ بھائیہ پولیس والے والا ریلاکس رو کچھ نہیں ہونے والا تو ہونر کا کیپٹل ہے یہاں پہ لڑائی ہندوستان میں لڑائی ہونر اور دلالوں کے بیچ میں ہے دھاراوی اور ادانی کے بیچ میں ہے اور اسی لیے یاترہ میں ہم نے نیائی شب جوڑ دیا اب پورے ہندوستان میں گریبوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جہاں بھی ہم دیکھیں وہ ہی دو تین نام دکھائی دیتے ہیں ادانی امبانی ادانی امبانی ادانی امبانی یہ دھاراوی جو ہے یہ زمین آپ کی ہے آپ کی محنت کی زمین ہے اب یہ زمین وہ ہی دلال لوگ آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادانی کے پیچھے دیش کا پردان منتری ہے ادانی اکیلا نہیں کھڑا ہے ادانی کے پیچھے دیش کا پردان منتری کھڑا ہے سوری دیش کا پردان منتری کھڑا ہے اس کے پاس ED, CBI, Income Tax چندہ ماما یہ ان کے پیچھے شکتی گھڑی ہوئی ہے کیا یہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نہیں ہے یہ ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل میں نے پریس کانفرنس کیا دیکھا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن ریکٹ ہندوستان کی سرکاٹ چلا رہی ہے ہزاروں کروڑ روپے نریندر مہدی کی پارٹی کو بانڈز میں دیئے گئے کیوں دیئے گئے تین کارن ہے تین طریقے ہیں سب سے پہلا کمپنی کے پاس BJP کے لوگ جاتے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ED کی Income Tax انکوائری شروع ہوتی ہے ان کے مہینوں بعد انکوائری آستے 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 ختم ہو جاتی ہے یہ ہے پہلا طریقہ یہ ہے موڈی کا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ کمپنی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو داراوی میں پروجیکٹ ہے تم لوگوں کو ہم پروجیکٹ دیں گے ریونیو شیئر BJP پارٹی کو دینا پڑے گا پارٹنشپ آپ ہمارے ساتھ کیجئے داراوی کی جنتہ کو ہم پرے کریں گے پولیس کا پریوک کریں گے جو آپ کو داراوی کے ریڈیویلپمنٹ سے پیسہ ملے گا اس کا پرسنٹیج آپ BJP کی بانڈز میں دلوہ دیجئے یہ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ سیدھا جا کے کمپنیوں سے یہ ہفتہ لیتے ہیں یہ ہے تین طریقے نریندر موڈی کے بھرشنچار کے اب میں آپ سے سوال پوچھنا جاتا ہوں ہندوستان میں پچھڑے بھر کے کتنے لوگ ہیں کتنے پرسنٹ ہیں پچھڑے بھر کے لوگ ہندوستان میں کتنے ہیں پچاس پرسنٹ ہیں دلت کتنے ہیں پندرہ پرسنٹ آدیواسی کتنے آٹھ پرسنٹ مائنورٹی کتنے پندرہ سب ملا گے کتنے ہوئے نبے تقریباً نبے میڈیا میں نبے پرسنٹ کے کتنے لوگ میڈیا میں نبے پرسنٹ کے کتنے لوگ ان کی مالکوں کی لسٹ نکالو آپ کو ایک ایسا نہیں ملے گا ایک مالک نہیں ملے گا جو پچھڑا دلت آدیواسی ہو ایک نہیں ملے گا پھر آپ ہندوستان کی سب سے بڑی دوستوں کمپنیوں کی لسٹ نکالو مالکوں کی لسٹ نکالو اس میں آپ کو ایک پچھڑا ورکہ نہیں ملے گا ایک دلت نہیں ملے گا ایک آدیواسی نہیں ملے گا آپ نہ بڑی کمپنیوں میں ہے نہ میڈیا میں ہو تو ہو کہاں آپ لوگ کہاں ہو میڈیا میں نہیں ہو بڑی کمپنی میں نہیں ہو بڑے ہسپتار سرکار میں بھی نہیں ہو ہندوستان کی سرکار کو نبی لوگ چلاتے ہیں اس میں سے تین اوبیسی ہے تین دلت ہے ایک آدیواسی ہے ہندوستان کی سرکار سو روپے کھرچ کرتی ہے بجٹ میں تو نبی پرسنٹ کو چھے روپے ملتے ہیں چھے روپے نبی پرسنٹ کے افسر نینے لیتے ہیں بھائیوں اور بہنوں آپ کہیں ہو ہی نہیں آپ کہیں نہیں ہو آپ کو کہا جاتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے بھارت ماتا کی جے بولو بھارت ماتا میں نبی پرسنٹ آپ لوگ ہو نبی پرسنٹ آپ لوگ ہو مگر دیش کی بھاگیداری میں دیش کے دن میں آپ کی کوئی بھاگیداری نہیں ہے آپ مزدوری کرتے ہو یا پھر آپ بے روزگار ہو یا پھر آپ کانٹریک لیبر کرتے ہو منرگا کا کام کرتے ہو یہ بھائی اس کو ٹھیک کرو نا مائک کو ٹھیک کرو ہلو تو آپ لوگ کہیں نہیں ہو پہلے آپ کے راستے تھے آپ کا راستہ سینہ میں جانے کا تھا اس کو بند کر دیا اگنی بیر لاغو کر دیا اب آپ کو کہتے ہیں کہ دو طریقے کے شہید ہوں گے ایک کو شہید کا درزہ ملے گا دوسرے کو شہید کا درزہ نہیں ملے گا چائنا کے سینک پانچ سال ٹریننگ کریں گے ہمارا اگنی بیر چے مہینے ٹریننگ کرے گا اور جب اگنی بیر شہید ہوگا اسے نہ پینشن ملے گی نہ اسے شہید کا درزہ ملے گا اسے کہا جائے گا آپ مر گئے مگر آپ شہید نہیں ہو پبلک سیکٹر کو یہ ایک کے بعد ایک بیچ رہے ہیں کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں انہی ادانی امبانی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں ہاں تو یہی بات ہو رہی ہے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جگ جاؤ آپ کو لوٹا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے آپ کو لوٹا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہو مینی فیسٹوں میں ہم نے کرانتی کاری کام کرنا ہے پہلا کام جاتی جنگرنا اس سے سب کی گنتی ہو جائے گی سب کو پتہ لگ جائے گا کس کی کتنی عبادی اس کے بعد ایکنومک سروے ہوگا فائنینچل سروے ہوگا ہندوستان کی سب سنستاؤں کا سروے ہوگا سب کو پتہ لگ جائے گا ہندوستان کے دن میں کس کی کتنی بھاگیداری ہے دوسرا قدم ایک لاکھ روپے ہندوستان کی ہر گریب محلہ کو ہماری سرکار دینے جا رہی ہے یہ سولہ لاکھ کروڑ روپے انہوں نے بیس لوگوں پچیس لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے یہ ہر روز اور اب پتیوں کو دھن دیتے رہتے ہیں باڑھتے رہتے ہیں اسی لیے ہم ہندوستان کی گریب محلہوں کو ایک لاکھ روپے سال کا 8400 روپے مہینے کا دینے جا رہے ہیں آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ داراوی آپ کا ہے یہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا رہنا چاہیے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو آپ کا جو سکل ہے ہنر ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بینک کے دروازے آپ کے لئے کھولنے چاہیے اور یہاں پہ انڈیا کا مینوفیکچر سینٹر بننا چاہیے یہ ہے سچائی یہ داراوی میکن انڈیا ہے یہ ہے میکن انڈیا اسلی اور یہ سوچتے ہیں کہ دیش دلالوں سے بنتا ہے دیش دلال نہیں بناتے دیش آپ جیسے لوگ بناتے ہیں یہ میرا آپ کے لئے میسیج ہے آپ نے اتنے پیار سے میری بات سنی دل سے بہت بہت دھنیواد مہنت آپ کرتے ہو اور پیسہ آدانی لے جاتا ہے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا پولیس والوں کا دھنیواد جہد تو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے فائٹ اگینسٹ کرمنل چینل اور پڑھتے رہیے فائٹ اگینسٹ کرمنل ڈیلی نیوز پیپر آج کی خبر میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی